انتظام جو ہے وہ اس وقت کن ہاتھوں میں ہے اور ہم کس جانب بڑھ رہے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم الیکشن جو دوہزار چوبیس میں ہوا آٹھ فروری کا الیکشن اس کو نظر کے سامنے رکھیں دیکھیں یہ الیکشن پرانا کبھی بھی نہیں ہوگا یہ بات کبھی بھی دھول میں نہیں اڑ جائے گی اس دن جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ تھا پاکستان کی عوام نے تمام تر جبر تمام تر تشدد خوف کہ باوجود باہر نکل کر ایک عظیم ووٹ جو ہے وڈانا ایک ایسا ووٹ تھا جس کی شاید کسی کو بھی توقع نہیں تھی لوگ سمجھتے تھے پی ٹی آئے کی شاید بارہ سیٹے آئیں گی چودہ آئیں گی اس دن دیکھا آپ سب نے کہ ایک سو ستر سیٹے ہماری نیشنل اسیمبلی میں آئیں اور اس دن جو ہوا آٹھ اور نو فروری کی رات وہ ایک شرمناک واقعہ ہے اس دن کہ ہم سب گواہ ہیں تمام عمر ہم گواہ رہیں گے کہ کس طرح ہمارے ریزلٹ کو نتیجوں کو بدلا گیا کس طرح فارم فورٹی فائف کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا کس طرح کچھ طریقے اختیار کیے گئے ان کی تفصیل آپ جانتے ہیں میں تھوڑا سا تھوڑی سی یاد دہانی کرا دوں گا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس فریب کی بنیاد پر آپ ایک مستحکم ریاست قائم کر سکتے ہیں آج ہم روز سنتے ہیں کہ معیشت کے لیے کوئی پلان بنایا جا رہا ہے کبھی کوئی پروفیسر ڈرکان صاحب آتی ہیں پھر ان کا پلان مسترد ہو جاتا ہے پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کسی اور سمتھم چلیں گے ڈار صاحب کوئی نیا نسخہ نکال کر لائیں گے جس سے ملک جو ہے درقی کی راہ پہ دوڑنا شروع ہو جائے گا یہ سب خام خیالی ہیں فریب کی بنیاد پر کھڑی امارت جو ہے وہ اس نے دھیر ہونا ہی ہے اس نے زمین بوس ہونا ہی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے عوام کو دھدکاریں پاکستان کے عوام کی جو آواز ہے اس کو سلب کریں پاکستان کے عوام کو حکیر جانیں اور پھر یہ سمجھیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے پاکستان کی جو نوجوان ہیں وہ جذبے کے ساتھ لگن کے ساتھ آپ کے شاملے کار ہوں گے اس وقت تمام جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں عداد و شمار پاکستان سے نکلنے والے لوگوں کی تعداد تاریخی سطح پہ سب سے زیادہ ہے پاکستان آج دنیا کے ان دو تین ممالک میں ہے اوپر سے جہاں سے لوگ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں ویزے لے رہے ہیں غیر قانونی طریقوں سے باہر نکل رہے ہیں تو آپ نے پوری ایک قوم کو دھدکارہ ہے قوم کو دھدکار کر آپ قوم کی فلاہ نہیں کر سکتے آپ ریاست کی فلاہ نہیں کر سکتے اس لئے ضروری ہے کہ ہم یہ تقاضی کرتے رہیں کہ جو فراڈ ہوا آٹھ اور نو فروری کی رات اس فراڈ کو بے نقاب کیا جائے اس فراڈ میں جو کردار شامل تھے ان کرداروں کو سامنے لائے جائے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے ہم خوش ہیں کہ اعتصاب کا عمل یا خود اعتصابی کا عمل شروع ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا لیکن ہمیں یقین تب آئے گا جب اس دن فراڈ کرنے والوں کو کٹیرے میں لائے جائے گا تاکہ ملک جو ہے ریاست جو ہے قوم جو ہے ادارے جو ہیں یکسوئی کے ساتھ پاکستان کی فلاہ پاکستان کی ترقی کے لیے قدم بڑھا سکیں ہم سب اکٹھے ہیں پاکستان کی عوام اور پاکستان کے اداروں کے درمیان اگر کوئی خلیج پیدا کرتا ہے تو وہ انتہائی بڑا پاکستان کا دشمن ہے اس وقت موقع ہے کہ ہم سب اکٹھے ہوں اکٹھے ہو کر چلیں لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ اس فراڈ کو ختم کریں گے جب آپ عوام کے نمائندوں کو مانیں گے کہ عوام کا نمائندہ کون ہے اور کون نہیں ہے جب آپ سولہ سیٹوں والی پارٹی کو اقتدار نہیں دیں گے آپ سولہ سیٹوں والی پارٹی کو دو تہائی اکثریت دینے کی کوشش نہیں کریں گے جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ شرمناک ہے دیکھیں میں اگر اپنے ہلکے کی بات کروں لاہور کا ہلکہ این اے ایک سو اٹھائیس اس حوالے سے بہت سی رپورٹیں سامنے آئیں ہیں حالیہ دنوں میں پتن فاؤنڈیشن کے سرور باری صاحب نے ایک رپورٹ شائع کی ہے ٹی وی پہ بیوائے ہیں اور جو ان کے عداد و شمارے میں تخیر جانتا ہی تھا وہ اب تمام قوم کے سامنے ہیں اس حلکے میں چار سو چھتیس پولنگ سٹیشن تھے نیشنل اسیملی کے میں ان تمام پولنگ سٹیشن پہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق جیتا ہوں لیکن کیا یہ گیا اس رات ایک سو ستر پولنگ سٹیشن پہ ووٹوں کی تعداد بڑھائی گئی اور ایک ہی مخصوص امیدوار کے حق میں بڑھائی گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سو ستر پولنگ سٹیشن اس حلکے کے ایسے ہیں جہاں ٹرن آؤٹ یعنی کہ تناسب ووٹروں کا نوے فیصد سے تجاوز کر گیا ہے اور انہی پولنگ سٹیشنوں پہ صوبائی اسیملی کا جو تناسب ہے وہ وہی چالیس فیصد یا اس سے کم ہے تو یہ ایک بیوکوفانہ حرکت تھی جو کی گئی کہ ایک سو ستر پولنگ سٹیشن پہ نوے پچانوے فیصد ٹرن آؤٹ ہو جائے اور وہی پہ ایک لاکھ ووٹ جو ہیں وہ اضافہ کر کے مجھے ہرانے کی کوشش کی گئی مجھے پورا یقین ہے کہ ہم انصاف لیں گے میں اپنے عوام کا جو اعتماد ہے اس کو برقرار رکھوں گا کسی کو اس کو چرانے نہیں دوں گا عوام کے ووٹ کے لیے ہم لڑتے رہیں گے لیکن اس لڑائی میں اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے جو ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے وہ الیکشن ٹریبیونلز کے حوالے سے جو قوانین بدلے جا رہے ہیں وہ ہے قانون یہ کہتا تھا جب ہم نے الیکشن لڑا کہ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج ساہبان جو ہیں وہ مقدمہ سنیں گے الیکشن کے حوالے سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ حاضر سروس ججوں میں سے وہ جج سنیں گے جو الیکشن کمیشن چنے گا چیف جسٹس کا کوئی رول نہیں ہوگا اور چیف جسٹس کی دی گئی جو فہرست تھی اس کو صرف پنجاب میں رد کیا گیا باقی تمام صوبوں میں جو چیف جسٹس آہبان نے لسٹیں دی ان کے مطابق الیکشن ٹرائبیونل قائم ہوئے وہ کام بھی آج دن تک کر رہے ہیں لیکن پنجاب میں ان کو سب سے زیادہ خطرہ ہے اور یاد رہے کہ اس وقت تہتر قومی اسیمبلی کے حلقوں کے حوالے سے پی ٹی آئے کے امیدواروں نے الیکشن پٹشنیں دائر کی دی ہیں جس میں سے چالیس پنجاب میں ہیں اسی طرح صوبائی حلقوں کے حوالے سے پنجاب میں تینتالیس پٹشنیں چل رہی ہیں یعنی کہ یہ تقریباً پچاسی حلقیں ہیں پچاسی سیٹیں ہیں جن کے مقدمات پی ٹی آئے کے امیدواروں کے صوبہ پنجاب میں چل رہی ہیں اور ان کو پنجاب ہی سے سب سے زیادہ خطرہ ہے کیونکہ وہاں اگر ہمیں حق اپنا ملتا ہے وہاں اگر جھوٹ اور سچ کی تفریق جو ہے وہ واضح ہوتی ہے تو بڑے بڑے برج گرے گے میرے ساتھ والا حلقہ میاں نواز شریف کا تھا جہاں یاسمین راشد صاحبہ ڈاکٹر یاسمین راشد بہت بڑی اکثریت سے جی تھی ہر ایک بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس رات تین بجے آرو صاحب کو جو اس حلقے کے تھے ان کو تبدیل کیا گیا ان کو ہسپتال پہنچا دیا گیا کیونکہ اس مرد حق نے بیمانی کرنے سے انکار کیا تھا تین بجے ایک نیا آرو مقرر ہوتا ہے اور وہ تمام جو نتیجہ تھا اس کو تلپٹ کرتا ہے اسی طرح میرے حلقے میں ہوا مجھے اٹھا کے گردن سے دبوچ کر بار پھینکا گیا آرو کے دفتر سے میری ایلیا میری الیکشن ایجنٹ تھی ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا کہاں ہیں شریعت کے ماننے والے کہاں ہیں چادر چار دیواری کا تقدس رکھنے والے اس دن جو شرمناک واقعہ ہوا اس کا میں پیچھا اب تمام عمر کروں گا میں نہیں چھوڑوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے اس دن ہمارے ساتھ یہ بدسلوکی کی اور بیرے حلقے کے لاکھوں لوگوں نے جنہوں نے ووٹ دیا میرا ایک سو ساٹھ ایک لاکھ ساٹھ ہزار ووٹ تو یہ مانتے ہیں ان تمام ووٹروں کو میں کیا جواب دوں آج بھی آتے ہیں میرا گریبان تھامتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ووٹ کا کیا ہوا لہٰذا ہم لڑتے رہیں گے اور آپ کے توسط ہم قوم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں پاکستان کی فلا کے لیے جو خواب ہم نے دیکھے ہیں ان خوابوں کو سنیے ان قوملی جامعہ پہنانے کے لیے ہمارے ساتھ چلیے اب ہمارے سامنے صورتحال پنجاب کے حوالے سے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آیا اور پچھلے دو ماہ سے تمام الیکشن ٹرائبیونل جو پنجاب میں کام کر رہے تھے ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے دیگر صوبوں میں مقدمات اپنے اختتام تک پہنچنے والے ہیں لیکن پنجاب میں ابھی شروع کی سماد جو ہے وہ بھی نہیں ہو پائی اور آج پھر یہ تقاضہ ہے کہ منپسند جو جج ہیں وہ لگانے کہا کہ الیکشن کمیشن کو دیا جائے نہ صرف یہ قانون کو مزید تبدیل کر کے یہ کہا گیا کہ ریٹائر جج الیکشن کمیشن چن کر لگائے گا ہمارا تو مقدمہ ہی الیکشن کمیشن کے خلاف ہے ہمارا تو ملزم ہی الیکشن کمیشن ہے آپ ہمارے ملزم کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ مقدمہ چلائے وہ جج کا تائین کرے یہ ہرگز ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور سیاسی جنگ بھی لڑیں گے اس حوالے سے لہٰذا میری گزارش یہی ہے کہ عوام حسلہ رکھے اور آپ میڈیا کے ذریعے میں یہ پیغام دیتا ہوں پاکستان کی عوام کو کہ حق سچ کی خاطر ہم لڑتے رہیں گے ہم ہرگز آپ کے ووٹ کو زائل نہیں ہونے دیں گے اور جس نے آج زیادتی کی ہے وہ عبرت پکڑے ان لوگوں کے انجام سے جنہوں نے کل زیادتی کی تھی وقت بدلتے دیر نہیں لگتی حق اور سچ جو ہے بالاخر اس کی جیت ہوتی ہے اور حق پہ ڈاکہ مارنے والا انشاءاللہ انشاءاللہ بے نقاب ہوگا لہذا میں آپ سے توقع رکھوں گا میڈیا سے اپنے عوام سے کہ ہم حق سچ کی خاطر کھڑے رہیں ہم حق کی بات کریں اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے اس کا تعلق پی ٹی آئے سے نہیں ہے اس کا تعلق ملک کی سلامتی سے ہے ملک کے نظام سے ہے نظام کی جو ساخت ہے اس سے ہے ہم فریب پر اس ملک کو کھڑا نہیں کر سکتے لہذا آپ آئیے ہماری جد و جہود کا حصہ بنیے پی ٹی آئے کی خاطر نہیں پاکستان کی خاطر پاکستان کی عوام کی خاطر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میرے ساتھ بیٹھی ہیں محترمہ مہربانوں قریشی صاحبہ یہ اپنے حلقے کے حوالے سے اور خواتین جو بڑی تعداد میں پی ٹی آئے کی امیدوار تھیں ان کے ساتھ کیا ہوا اس حوالے سے کچھ گفتگو کریں گی تیمور ملک صاحب بھی آپ سے بات کریں گے جو معاملات ان کے حلقے میں ہوئے اور عمومی طور پر جو اس وقت صورتحال ہے الیکشن دوزار چوبیس کے حوالے سے گزارشات کریں گے شعب شاہین صاحب بھی ہیں بسرہ صاحب بھی ہیں سب مختصر گفتگو کریں گے سیمابیہ بھی آگئی ہیں بہت شکریہ سیمابیہ ابھی بھی بھی بات کریں گی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صرف مختصر بات کرنا چاہتی ہوں مگر میں آپ سب کی توجہ ایک بہت ہی اہم نکتے پر لانا چاہتی ہوں ہم جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور جب ہم خواتین کی پارٹسپیشن کی بات کرتے ہیں چاہے وہ بوٹر ہو یا چاہے وہ ایک منتخب کرتا نمائندہ ہو تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جمہوریت زیادہ مضبوط تب ہی ہوگی جب خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ پالمان میں آئیں گے اب آٹھ فروری کو کیا ہوا سب سے پہلے تو پاکستان تحریک کے انصاف وہ جماعت ہے جس نے اکیس خواتینوں کو جنرل سیڈز پر نومنیٹ کیا وہ الیکشن لڑی مگر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں سے اکثر خواتین کو اسیمبلی سے ہیرہ پھیری کے ذریعے باہر رکھا گیا فارم سنتالیس کے ذریعے باہر رکھا گیا صرف پانچ خواتین ہیں جو تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہی ہیں پالمان میں مگر ہم میں سے نو خواتین ہیں جنہوں نے الیکشن ٹرائبیونلز میں اپنے پیٹیشنز دائر کیے ہیں ان میں سے سب سے آگے ہیں ڈاکٹر یاسمین آپ سب جانتے ہیں پتان نے اس حلقے کا چٹھا کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا کہ وہاں کیا ہوا اس کے بعد کول شوزب صاحبہ ہیں ہماری ویمنز ونگ کی پریزیڈن سمابیا یہاں بیٹھی ہیں کیسرا الہی صاحبہ ہیں ریحانہ ڈار صاحبہ ہیں میری اپنی پیٹیشن ہے بہت ساری خواتین ہیں ہم سب نے پیٹیشنز دائر کی بہت ضروری ہے آپ کا ان خواتین کو سپورٹ کرنا کیونکہ جو پیغام دیا گیا آٹھ فروری کی رات کو کہ ہم عورتوں کو کمزور سمجھتے ہیں ہم جو چاہے ان کے ساتھ کر لیں یہ آواز نہیں اٹھائیں گی مگر آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین میمبرز اور کارکنان آگے بڑھ رہے ہیں آواز اٹھا رہے ہیں اور یہ لڑائی صرف اپنے لیے نہیں لڑ رہے ہیں ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ ہماری آواز اجاگر کریں گے کس طرح ہمیں ہرایا گیا ہمیں زیادہ سے زیادہ ووٹ مسترد کر کے ہرایا گیا جب ہم ریکاؤنٹس کی اپلیکیشنز لے کے گئے تو ہماری ریکاؤنٹ اپلیکیشنز انٹیٹین نہیں کی گئیں آج سپریم کورٹ میں تین سیٹوں کو واپس ٹرن کر کے نون لیگ کو دیا گیا ہم کہاں جائیں میرا قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہمیں انصاف کون دے گا جن لوگوں کی ریکاؤنٹ اپلیکیشنز ہی آر او صاحبان نے گوارہ ہی نہیں کیا کہ وہ ایکسپٹ کریں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے حلقے میں ساڑھے سولہ ہزار ووٹ جو ہے مسترد کیا گیا یہ بہت بھاری تعداد ہے اس الیکشن کے اگر ہم پاس ٹرنڈز بھی دیکھیں دوہزار تیرہ دوہزار اٹھارہ تو چار ہزار سے زیادہ کبھی ووٹ ریجیکٹ ہوا ہی نہیں یہ ساڑھے سولہ ہزار میں سے ساڑھے بارہ ہزار اڈیشنل ریجیکٹڈ ووٹ ہے جو فارم پینتالیس اور سنتالیس میں فرق ہے یہ ساڑھے بارہ ہزار ووٹ یہاں پر میرے پاس چالیس پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک ایک ووٹ جو ہے وہ صرف ایک نمائندے کا تھا وہ میرا تھا اسے مسترد کیا گیا چالیس پولنگ سٹیشنز کی ساری گیم ہے اور اس میں سب سے تاجب اور حیرت کی بات یہ کہ کچھ پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پہ ساٹھ ساٹھ پچاس پچاس ٹوٹل پولڈ ووٹ جو ہے وہ مسترد کیا گیا تو آپ مجھے بتائیے کیا ہم اس کو الیکشن بلا سکتے ہیں یا جیسے سرور باری صاحب نے کہا اس کو کوئی اور ہی نام دینا ہوگا یہ سوالات میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ سوالات اٹھائیں گے اور اب یہاں پر باقی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ان کا آنکھوں دیکھا ہارا کیا ہے شاہین صاحب اگر آپ پہلے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان صاحب اور بہن مہربانوں نے آپ سے بات کر لی میرا الیکشن یا عسانواد کا الیکشن تو وہ ہے جس میں آپ سارے گواہ ہیں میرے سے زیادہ بڑے گواہ آپ خود ہیں آپ کو پتا ہے یہ میری کانسٹیوئنسی وہ ہے جہاں آج بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہاں جو پرائم منسٹر ہاؤس تھا اس کے اندر میری ایک کانسٹیوئنسی ایک پولنگ سٹیشن تھا جس کے اندر پریزیڈنسی کے امپلائیز پرائم منسٹر ہاؤس کے امپلائیز دپلومیٹک انکلیف کے امپلائیز انہوں نے ووٹ ڈالنا تھا اور وہاں سے بھی میں بہت بڑی لیڈ سے جیتا ہوں وہ فارم پٹی فائیو بھی میرے مخالف کو آپ بتا دیں کہ وہ لے آئے اس پہ آپ فیسرہ کرا لیں یعنی جو آپ کے مختدر ہلکے ہیں یعنی یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے کس کو ووٹ دیا ہے اب اس سے آگے چلے جائیں تقریباً 99.9% آپ کے جو آپ کے میڈیا حسز ہیں وہ ساری میری کانسٹیوئنسی میں آتے ہیں آپ کے سارے ریپورٹرز میکسیمم مجھے اس دن ملے جو تمام پولنگ سیشنز پہ اپنی اپنی ڈیوٹیز ادا کر رہے تھے اور وہ ریزرٹز بھی کمپائل وہ سارے ان کے پاس تھا فوٹوکاپیاں بھی تھی باقی بھی اور جو میں نے پٹیشن فائل کی ہے اتفاق سے اس پہ میں نے جیو سمیت باقی وہ میں نے اپنی پٹیشن میں وہ ریزرٹز کی کاپی کر کے وہ جو آ رہا تھا وہ ریزرٹ میرا رات صبح کے چار بجے تک وہ میں نے ساتھ اس کو ساتھ انیکس بھی کیا ہے وہ اس پٹیشن کا حصہ بھی بنائے دیکھیں بات یہ ہے کہ کس کو نہیں پتا آپ کو بھی پتا ہے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی پتا ہے اتفاق سے اس حلقے میں انٹرنیشنل میڈیا بھی سب سے زیادہ ایکٹر تھا ان سب کے پاس وہ ریزرٹز موجود ہے لیکن جب ہم رات کو گیارہ بجے تک تقریباً 99% ریزرٹز میں نے پاس آ جاتا ہے اسرانباد کا نہ صرف میرا بلکہ اسرانباد کے تینوں حلقوں کا جس میں میں جیتا ہوں تقریباً ایک لاکھ پانچ ہزار ووٹ لے کے اور اسی طرح ہمارے عامر مغل صاحب جیتے ہیں چھاسی ہزار کے قریب ووٹ لے کے اور علی بخاری صاحب پچھتر ہزار کے قریب ووٹ لے کے اور جو ہمارے مدد مقابل تھے ان کے آدھے سے بھی کم ووٹ تھے یعنی وہ آدھے تک بھی نہیں پہنچ پائے یہ سب کو بتا ہے پھر آپ نے سلمان صاحب نے بہت ساری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا پٹن فاؤڈیشن کی جو ریپورٹ ہے سب سے پہلے ہمارے اسرانباد کے علقوں کے مطالق آئی ہے جو کہ ڈان نے بری تفصیل کے ساتھ اس کو ریپورٹ جاری کی ہے وہ سب آپ دوستوں نے پڑھی ہوگی اس کے اندر پورا طریقہ واردات جو رہوں نے اڈاپ کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے ہمارے علقے میں میرے علقے میں 387 پولنگ سٹیشنز ہے جس میں سے 180 پولنگ سٹیشنز میں ٹیمپرنگ کی گئی کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر ٹیمپرنگ کی گئی جس طرح یاسمین راشد اور نوازشی والے علقے میں کی گئی کچھ ایسے کیے کہ سویپ کر دیئے یعنی جو میرا ووٹ ہے اس کے خاتے میں ڈال دیا اس کا ووٹ میرے خاتے میں ڈال دیا اور تیسرا طریقہ واردات یہ کیا کہ میرے ووٹ کم کر دیئے اس کے ووٹ بڑھا دیئے اور بہت سارے علقوں میں انہوں نے 99% یا 100% ووٹ ڈال دی ہے ان کے خاتے میں اور بہت سارے علقوں میں یعنی جو جہاں جہاں یہ ٹیمپرنگ کی ہے وہ 90% پلس اور 80% پلس وہاں ووٹ کی ریشو شو کی ہے اور باقی کے ہر جگہ پہ 45% تقریباً وہ ریشو ہے تو وہ سارا کچھ ریکارڈ اور ثبوت موجود ہیں لیکن بدقسمتی سے صرف right from the beginning جس تاریخ سے ہم نے فارم جمع کرایا پہلے ہمارے فارم ریجیکٹ کیے ناملیش ریفارم چھینے گئے ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا لیول پلنگ فیلڈ نہیں ملا بلے کا نشان چھینہ گیا یہ ساری چیزیں یہ پری الیکشنز ہیں پوسٹ الیکشن آٹھ کو جب 130 کے قریب ہماری سیٹیں آ چکیں ہم جیت رہے ہیں اس وقت جس طرح رات کو بارہ بجے چیف الیکشنر کا مشنل کہیں چلے جاتے ہیں آپ کے پورے میڈیا نے ریپورٹ کیا ہے آج تک اس کا جواب نہیں آیا وہ کہاں چلے جاتے ہیں اور اسی وقت ریپورٹنگ رکھ جاتی ہے آپ کے تمام ٹی وی چینلز کو کہا جاتا ہے کہ کوئی ریپورٹ نہیں کریں گے اور اس کے بعد وہ تین گھنٹے بعد واپس آتے ہیں اور ریزرٹ ریبرس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اگلے دن 9 فیبرری کو جو کو شروع ہو جاتا ہے اب میرے حل کے میں ایک چھوٹے سے میں الیکشن کمیشن کے جرائم کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے میں چھوٹی سی آپ کو مثال پیش کروں یہ سلمان کے ساتھ بھی کیا تھا جس کو آئی کورٹ میں بعد میں انہوں نے ریکٹیفائی کر دیا میرے کیس میں ریکٹیفائی بھی نہیں کیا میرے کیس میں فارم فارٹی سیون تین ہے ایک بنایا نو کو ایک بنایا دس کو ایک بنایا بارہ کو اب جو انہوں نے سیٹیفائیڈ کاپیاں جمع کرائی ہیں بارہ کا فارم فارٹی سیون ہے بارہ فروی کا بارہ فروی کا فارم فارٹی ایٹ ہے فارٹی نائن ہے اور گیارہ کا نوٹیفکیشن ہے یعنی ایک دن پہلے کا نوٹفیکیشن ہے ووٹوں کی گنتی کنسولیڈیشن آف پروسس آف ووٹس وہ اس کے بعد کا ہے اور جب ہم آئی کورٹ الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں تو وہ صرف یہ کہہ کے ہمیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ جناب آپ ٹیپنل بن گیا ہے آپ ادھر چلے جائیں یہ نہیں فیصہ کرتے کہ جناب یہ نوٹفیکیشن اٹس سلف وائڈ اپنیشو ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ووٹوں کی گنتی بات میں کرتے ہیں اور پھر ان کے جرائم کی ایک اور بڑی وجہ گیارہ تاریخ کو خود میرے کیس میں وہ سٹے دیتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ کہتا ہے پروسس آف کنسولیڈیشن is suspended آپ سارے گواہیں آپ لوگ کی موجودگی میں وہ ہوا پھر میں چلا جاتا ہوں آر او کے پاس وہاں اس دن میں نے پریس کانفرز بھی کی تھی ریٹرنگ آف سر مجھے لکھ کے دیتا ہے رائٹنگ اریجنل کہ پروسس آف کنسولیڈیشن is postponed یہ گیارہ فروی کی بات ہے لیکن گیارہ کوئی دو گھنٹے بعد وہ ریزلٹ آ جاتا ہے کہ جناب یہ نوٹیفکیشن آ گیا آپ کا اور پروسس آف کنسولیڈیشن بارہ کچھ آ کر وہ کرتے ہیں وہ بھی ویک ڈیٹڈ کی بات میں اور آج تک وہ فیلڈ میں ہے پھر جب ہمارا کیس شروع ہوتا ہے جج صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ فارم پھٹی فائیو اریجنل لے آئیں اور جواب دے دیں وہ جواب دینے اور فارم دینے کی بجائے بھاگم بھاگ چلے جاتا ہے اس دوران آرڈینٹس آ جاتا ہے اور آرڈینٹس کون سائن کر رہا ہے وہ جو ان سے آرے ہوئے ہیں تیمور ملک صاحب سے ماشاءاللہ چیون سینٹ صاحب اس دن وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ صاحب تھے آرڈینٹس آ جاتا ہے یوسر اتاقلانی صاحب اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں پھر ایکٹ بھی بعد میں آپ کو بتا ہے وہ آ گیا اب بھاگم بھاگ ہمارے مخالفین چلے جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن کمیشن بغیر سنے ہمیں ایک دن ہی میں ہی آرڈر کر دیتا ہے کہ ریکارڈ سارا طلب کر لیں الیکشن ٹیپنل سے اور کیوں نہ ہم اس کو ٹرانسفر کر دیں اب سٹیک کی تو پاور ان کے پاس ہی نہیں تو بجائے سٹیک دینے کے سٹیک کا دوسرا طریقہ موڈ اڈاپٹ کیا کہ ریکارڈ طلب کر لیا اور ریکارڈ ہائی کورٹ سے پوچھے بغیر وہاں سے وہ اٹھاتے ہیں اٹھا کر کے الیکشن کمیشن میں بیج دیتے ہیں اور وہ جناب تین دن بعد چار دن بعد وہ آرڈر کر دیتے ہیں کہ جناب ہمارا ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور اس دوران جسیز جانگیری صاحب جو ہمارے ٹرابنل کے سربراہ ہیں ان کے خلاف دگری کا ایشیو جاری ہو جاتا ہے اور نہ صرف انہی تک وہ محدود رہتے ہیں بلکہ آج تک ہمارا وہ ٹرائل وہ سٹی وہا ہے اور جج صاحب کو بیچ میں جو ٹرابنل ہے وہ چلنے نہیں دیا جا رہا اور آج تک ہم پینڈنگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب ہمارا ٹرابنل فنکشنل ہو تو ہم اپنے کیس کو آگے چلائیں یہ صرف اور پھر ایک اور بات ان کے میں الیکشن کمیشن کے جرائم کی بات کر رہا تھا دس تاریخ کو ٹرانسفر کرتے ہیں سات تاریخ کو یعنی دس تاریخ تک ایک ٹرابنل فنکشنل ہے دس تاریخ تک سات تاریخ کو ایک نوٹفکیشن جاری کرتے ہیں کہ اسرام آباد راول پنڈی کے لیے ہم نے نیا ٹرابنل بنا دیا بھئی آپ نے ابھی ٹرانسفر آرڈر تو پاس نہیں کیا ٹرانسفر کا فیصلہ نہیں ہوا ایک الیکشن ٹرابنل فنکشنل ہے وہ کام کر رہا ہے اور سٹیپ تو آپ کی پاور نہیں ہے اس کی آپ اپلیٹ آثورٹی تو ہے نہیں آپ نے کس طرح اور کس آثورٹی کے طاعت آپ نے سات تاریخ کو یعنی نوٹفکیشن کر دیا سات جون کو کہ جناب آپ کا کیس جو ہے ٹرابنل ہم نے نیا بنا دیا اور دس تاریخ کو ٹرابنل اس نئے کو آپ نے شفٹ بھی کر دیا تو یہ ساری بہت ساری باتیں ہیں کیونکہ ٹائم شورٹ ہے میں بہت ساری باتوں میں نہیں جانا چاہتا سمپل بات یہ ہے کہ اس وقت اس کرپ سسٹم کو بچانے میں جو پرسیپشن ہے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ انگلیاں جا رہی ہیں جسٹس قاضی فائیسہ صاحب کی طرف ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے پچیس اکتوبر کو چلے جانا ہے تاریخ میں آپ کو خود اپنا تعیون کرنا ہے کہ آپ اپنا نام جسٹس منیر صاحب کے ساتھ لکھوانا چاہتے ہیں یا تاریخ میں اچھی الفاظ کے ساتھ لکھوانا چاہتے ہیں عوام کا حق کے حکمرانی ہے یہ میرا آپ کا ہمارا صرف حق نہیں مارا گیا یہ عوام کا حق مارا گیا ہے عوام کا حق کے حکمرانی چھینا گیا ہے جس کو ہم واپس رینے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری چیف جسٹس صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ ان کیسے سے اپنے آپ کو الگ کر لیجئے کیوں الگ کر لیجئے اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں برخواہ ہم اپلیکیشن بھی دے چکے ہیں اور وہ بسرہ صاحب بھی برخواہ اس پر بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسرہ صاحب سے پہلے میں بات کرتا ہوں دیکھیں ہمیں بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں یا آپ بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں آپ کے سامنے جو لوگ آج موجود ہیں اس میں چار وکلا ہیں اور دو خواتین ہیں ہم بطور وکلا عدالتوں میں بھی روز موجود ہوتے ہیں اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ بھی کھڑیں پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑیں ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم تو بات کر رہے ہیں ہم اپنا بیان بھی کر رہے ہیں میڈیا کے آگے بھی رکھ رہے ہیں عوام کے آگے بھی رکھ رہے ہیں لیکن اس وقت جو مینڈیٹ چھیننے کا جو سلسلہ تھا وہ کوئی تھمہ تو نہیں ہے میں تین چیزوں کی بات کروں گا پہلے جو آٹھ اور نو پروری کی رات جس طرح سلمان راجہ صاحب نے اور باقیوں نے کہا جو ہمارے ساتھ ہوا وہ سارے پاکستان کو بتا ہے لیکن اس کے بعد وہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے مقصوص نشستوں کا فیصلہ آیا ایک لارجر بیک فولمنٹ کا فیصلہ آیا پاکستان کا اس کے اوپر عمل درامت روک دیا گیا ہے اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہو رہا ہے ہماری وہ پارلیمان کی سیٹیں ہیں پرپورشنل ریپیزنٹیشن کے پرنسپل کے تحت وہ ہمیں نہیں دی جا رہی ہیں اس کے بعد ہمارے جو منتقب ایمین نے ہم حاجی امتیاز صاحب کی بات کریں منڈی بہاودین سے تو ان کو دیکھیں ان جیسے ایمین نے اس کے اوپر دباؤ ڈالنے کے کئی طریقے اپنائے جا رہے ہیں وہ بھی ہمارا منڈیٹ ہے وہ حق روکا جا رہا ہے اب پھر دیکھتے ہیں کہ جی کچھ حلقوں میں جہاں نون لیگ کی امیدواروں کو نوازنے کے لیے ریکاؤنٹ الاؤ کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے پھر اس کے بعد فیصلے ہائی کورٹ کے آئے اب معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تو ہم بلال اجاز کی بات کریں ہم رانہ فراز نون کی بات کریں تو اب ان کے حلقوں میں کیا ہونے جا رہا ہے کہ جہاں وہ جیتے ہوئے تھے مزید ہزاروں ووٹ مسترد کر کے ان کی جیت کو ہار میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور ان کے مدد مقابل جو آج کل کی حکومت ہے فارم سنتالیس کے اس کے امیدواروں کو وہ سیٹیں نوازی جا رہی ہیں تو بات یہ ہے کہ مجھ سے میڈیا کے پر کئی لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس کے اوپر کیوں تنقید کر رہے ہیں کہ آپ کے حلقے کا تو پورے پاکستان میں سب سے کم فرق ہے میرا یوسف رضا گلانی کے ساتھ ان کے فارم سنتالیس کے مطابق ایک سو چار ووٹوں کا این اے ایک سو اور تالیس کا فرق ہے وہ ایک سو چار ووٹوں کا فرق میں نے تو آرو کے دفتر دس گھنٹے وہاں رہ کے کمرے کے اندر رات تک ان کو اپلیکیشن بھی دی اور میں نے وہاں ملتان کی بار نے اور عوام نے آرو کو اوپر کر کے بعد ساری قانونی بحث کر کے انہوں نے ہمیں ایک آرڈر بھی دیا اور آرڈر کیا تھا کہ ہم آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ کرتے ہم اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی رات کیا ہم رٹ میں لہور ہائی کورٹ گئے انہوں نے بھی ہمیں ریکاؤنٹ نہیں دیا اب ہم الیکشن ٹریبیونل میں ہیں اس وقت کے دوران بائی الیکشن تک وہاں کرا دیا گیا لیکن آج تک ایک سو چار ووٹوں کا حساب نہیں ہوا ریکاؤنٹ نہیں ہوا بات یہ ہے کہ اگر ریکاؤنٹ ہو بھی جائے گا تو وہ ایک سو چار ووٹوں کو کئی دس ہزار چار سو ووٹ مسترد کر کے نہ کر دیں پہلے ہی میرے حلقے میں تیرہ ہزار بارہ ووٹ انہوں نے مسترد کیے میرے ابائی پولنگ سٹیشن پہ تیرہ ووٹ ریجیکٹڈ تھے فارم پتالیس کے مطابق انہوں نے اس تیرہ کو سات سو تیرہ مسترد کر دیا میرے گھر والوں کو مجھے ہی ووٹ ڈالنے نہیں آئے اور میرے ایم پی اے کے نشست کے اوپر نیچے صرف پانچ ووٹ مسترد رہے مہربانو قریشی میرے ساتھ والے حلقے سے لڑی موسیٰ گلانی کے خلاف ان کے حلقے میں بھی اسی طرح کر کے سولہ ہزار ووٹ مسترد کر کے ان کو ہرایا گیا تو بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا اعتصاب کون کرے گا ہم تو پاکستان کے پرامن شہری ہیں آپ کو ہمارے جیسے مثالی اگر شہری ملتے ہیں ہمارے سامنے لاکے بٹھائیں ہم قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں ہم مساوی حقوق کی بات کرتے ہیں ہمیں آپ نے پارلیمان سے باہر رکھا ہم ابھی بھی آواز اٹھا رہے ہیں ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں لیکن یہ سیلیکٹیو جسٹس کا پروسس جو ہے اس کے اوپر تو آواز اٹھے گی ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو انصاف دوسروں کو مل رہا ہے اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہونا چاہیے ہمارے حلقوں میں بھی ریکاؤنٹ اگر ہونا ہے تو سب کے سامنے ہو میڈیا کے سامنے ہو اور دیکھا جائے کہ جناب ووٹ مسترد کس کے کیے گئے ڈبل تھپے کس کے ووٹوں کے پر لگائے گئے اور کیسے ہوئے پھر ہم مانیں گے آج تک نہ تو مجھے وہ ووٹ دکھائے گئے کہ کس طرح تینہ دار بارہ ووٹ مسترد کیے گئے نہ ووٹ کنسولیڈیشن کا پروسس میں شامل کیا گیا شعیف شاہین صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ فارم سنتالیس ان کے تین دفعہ جاری ہوئے میرے حلقے میں بھی کمال یہ ہے کہ دو دفعہ جاری ہوئے دس تاریخ کو جب ووٹ ریکاؤنٹ کا ریجیکشن کا آرڈر دیا گیا تو ایک فارم سنتالیس جاری کیا گیا اور بارہ تاریخ کو بغیر بلائے بغیر کچھ کیے دوبارہ ایک نیا فارم سنتالیس جاری کیا گیا فارم سنتالیس جاری کیا گیا تو یہ تو اس طرح کا تو الیکشن ہوا لیکن پھر وہی بات کہ آٹھ اور نو فروری کا سلسلہ ایک تھا اس کے بعد جو واقعات ہو رہے ہیں ہمارے جو ممبران پارلیمنٹ ہیں ان پر دباؤ ہے مقصود نشستیں نہیں دی جارہی ہیں اور جو ریکاؤنٹ کے چکر میں جو نشستیں ہمیں دے دی گئیں اس دن وہ بھی چھیننے کی کوشش کی جاری ہے تو بتائیں ہم کیا کریں ہم عدلیہ سے انصاف کی امید رکھتے ہیں ہم میڈیا سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری آواز بنے بہت شکریہ جی میں بسرہ صاحب سے گزارش کروں گا میرے سب دوستوں نے ویسے تو بہت تفصیلی بات کر لی ہے لیکن صرف دو تین باتیں کہ آٹھ فروری کا جو الیکشن تھا اس کو ہر حربہ استعمال کر لیا گیا تحریک انصاف کے خلاف پارٹی توڑ دی گئی پریس کانسٹ کروالی گئی کہا گیا گیا عمران خان قاضی صاحب نے ہم سے بلے کا نشان چھین لیا ہم سے لیول پلینگ فیلڈ چھین لی قاضی صاحب نے ہم سے جو آروز جو نمونے دیئے تھے میں آروز والے نمونے وہ ہمیں قاضی صاحب نے دے دیئے اور سب سے بڑھ کر ریشن کمیشن نے جو ہمیں نشانہ دیئے کس کو گاجر کسی کو مولی کسی کو جوتا لیکن ٹیلی فون بند کر دیئے گئے انٹرنیٹ بند کر دیا گیا کہا گیا عمران خان ہسٹری تو لوگوں نے کیا کہا کہ جان اللہ دی ووٹ خان دا ٹو تھرڈ میجارٹی عوام نے عمران خان کو دی میرا ڈسٹرک بہاول نگر ہے این اے ون سکس تھری اور حلقے میں سابق ڈیکٹیٹر آمر جنرل زیاؤلق جو چیفہ فاروی سٹاف راہ اس کا بیٹا اس کی کل جنرل زیاؤلق کی برسی تھی آپ سب گواہ ہیں کہ آٹھ فروری کے بعد کبھی ہم الیکشن کمیشن جا رہے ہیں کبھی ہائی کورٹ جا رہے ہیں کبھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں کئی سے انصاف نہیں مل رہا تو اللہ کی عدالت تو سب سے بڑی عدالت ہے وہاں بھی جواب دے ہونا ہے اور یہاں بھی جواب دے ہونا ہے ہماری تو دعا ہے کہ جس نے اس الیکشن میں منڈیٹ چرائے ہیں ووٹوں پر ڈاکہ مارا ہے یا اللہ ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو عبرت کا نشان بنا دے اور ذلیل اور روسفہ کر دے ہمیں وہاں پر یہ آمر ڈکٹیٹر تیسے نمبر پر تھا اجاز اللہ کل میں نے چیلنج کیا اس کے میں مزار کی بھی بھی گیا تھا میں نے کہا اجاز اللہ تم قرآن پاک پہ حلف دے دو کہ تم فارم فارٹی فائیو کے مطابق جیتے ہوئے ہو نہ صرف میں اپنی پیٹیشن واپس لوں گا جو ٹیبنل میں ہے بلکہ پوری قوم کے سامنے میں معافی مانگوں گا اور آج میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں یہ خانہ کعبہ میں آنا چاہے یہ فیصل مسجد میں آنا چاہے یہ سپریم کورٹ میں آنا چاہے یہ پورے پاکستان کے میڈیا میں کہیں آنا چاہے میرے سامنے آپ کے بیٹھ کے آپ کے حلف دے دے تو شوقت بسرا پوری قوم سے معافی مانگے گا اور آپ پیٹیشن واپس لے لے گا اب جو سب سے اہم بات ہے جو دوستوں نے اس کو اٹچ نہیں کیا مولانا فضل الرحمان اچھکزئی صاحب ابھی میں منگل صاحب کی ایک پریس کانفرنس سن رہا تھا انکلوڈنگ جاوید لطیف جو مسلم لگ نون کا ہے انہوں نے کہا ہے کہ عربوں رپے کی خرید و فروخت ہوئی ہے سیلیکشن کے اندر عربوں رپے میں بلوچستان کی اسمبلیاں خریدی گئی ہیں سند اسمبلی خریدی گئی ہے اور جاوید لطیف نے تو یہاں تک کہا کہ شیخوپرا کی چار سیٹیں ہماری ایک ایجنسی جو بہڑی ریناؤڈ ایجنسی ہے ان کا نام لے کے اور ان کے افسر کا نام لے کے جو لاہور میں تحینات ہیں کہ نوے کروڑ میں ایک سمگلر کے ذریعے وہ چار سیٹیں خریدی گئیں اب آپ کو میں جس بات کہہ نہیں شاید میں وہ بتاتا ہوں بہاول نگر میں ہمارے زلے کے اندر پچاس کروڑ میں سیٹوں کا سودا ہوا اور اگر میں یہ کیلکولیٹ کروں جو لیاقت چٹھا نے بیان دیا ہے اس کو پتہ نہیں زمین کھا گئی ہے آسمان نگل گیا کدھر ہے وہ ہم نے کل بھی مطالبہ کیا تھا کمیشن راول پنڈی جنہوں نے کہا کہ اس ستر ستر ہزار سے ہماری سمابیہ بین بیٹھی ہیں ستر ستر ہزار ووٹوں سے جیتی ہوئی سیٹیں ہم نے ان کے ریزلٹ چینج کیے اور میں مطالبہ کرتا ہوں لیاقت چٹھا کے لفاظ دور آ رہا ہوں کہ مجھے اور میرے ساتھ ملوث کون ہے انہوں نے کہا چیف جسٹس کاضی فائز عیسہ اور چیف الیکشن کمیشنر اور لیاقت چٹھا نے کہا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہم تینوں کو دی چوک پر پھانسی پر لٹکایا جائے پھانسی پر وہ تو کس نے لٹکانا تھا اوہ بچارہ غیب ہو گیا کاضی فائز عیسہ صاحب ان کو کیوں طلب نہیں کرتے اس کا مطلب ہے وہ جو بات کر رہا ہے سو فیصد صحیح کر رہا ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں لیاقت چٹھا کو پیش کیا جائے اور ان کا بیان لائف دکھایا جائے پوری قوم کو اور سب سے بڑھ کر اگر میرا زلہ پچاس کروڑ میں بکا ہے لہوڈ ویژن اور پنڈی ڈویژن کے مطلق میں ہم دوستوں کے جو نون لی کے ہیں جاویل لطیف کا بیان بتا چکا کہ کام از کم ایک ایک عرب میں سودا ہوا ہے اور اگر ہم ٹوٹل کیلکولیٹ کریں پنجاب کو تو اس میں عربوں روپے دے کر سیٹوں کی خرید و فروخت کی گئی اور لوگوں کو فارم سندھالیس دیے گئے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب سے کہ چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب اگر آپ دھانگلی میں ملوث نہیں ہیں اس الیکشن کو وہ پتن کے سرور باری صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا نام دیا جائے اس کو فراڈ الیکشن کہلیں جھرلو الیکشن کہلیں دھانگلہ کہلیں اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ کہلیں جو پاکستان کے عوام کے منڈیٹ پر پڑھا ہے اور عمران خان جیل میں بیٹھ کر ان سب کو اس نے ہرائے ہیں ان کے ووٹوں پر ڈاکہ پڑھا ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب میں نے کل بھی شیر پڑھا تھا آپ کے دالت میں کھڑے ہو کر کہ قاضی صاحب مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے منصفہ تو حیر بربا کیوں نہیں کرتے دو مہینے رہ گئے آپ کے اور اگر آپ کا یہی حال رہا تو شیف شہن صاحب کہہ رہے گے آپ پسند کریں گے جسٹس مرید کے ساتھ اٹھنا یا قاضی فائصہ گناہ مٹ اگر آپ کا یہی طریقہ کر رہا تو آپ کا نام جسٹس مرید سے بھی اگلی والی لسٹ میں ہوگا اور ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری جو آٹھ فرمری کی پٹیشن ہے اس کو اٹھائیں اس کے اوپر اس کو بھی سماعت کے لئے لگائیں آپ یہ جو ہمارے خلاف ابھی جو جیڈیشل ٹیبل کا کیس آیا ہے اس کے اوپر تو آپ کو بہت جلدی ہے اور لگانا چاہتے ہیں اور ہم نے کل درخواست دے دیا راجہ صاحب کے بھی نالج میں ہے سب کے نالج میں ہے ہم نے درخواست دے دیا سپریم کورٹ میں کہ چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب ہمیں آپ کا ارطماد نہیں ہے ہمیں آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے آپ فل فور ہمارے کیسے سے الگ ہو جائیں اور آخر میں یہ بات کہہ کے چیٹیں بکی ہیں خود مسلم لگ نون وہ باہو جی جن کو بڑا سنگھار کر لائیا گیا تھا جو سب سے بڑا سٹالورڈ تھا باہو جی نواز شریف جو یہاں پا کبوتے اڑانے آیا تھا وہاں نے ان کے توتے اڑا دیئے آج تو نوروں کے وزٹ کر رہا ہے یار اگر وہ ہار گیا ہے نواز شریف ہار گیا تو ان میں جیتا کون ہے سلمان اکرم رہیس اب کا حلقہ آپ کے سامنے ہے وہ اون چودری کتنا بڑا لیڈر وہ سب سے زیادہ ووٹ لے گیا پاکستان میں تو ہم میں بات کو مخصر کرتے ہوئے آپ نے حلقے کا ذکر کیا کہ اگر صحابہ کامر ڈکٹیٹر جنرل زیاولاک کا بیٹا جو پچاس ہزار سے خان کے سپائی سے ہارا ہوا ہے اس کو فارم سنتالس دے دیا اربوں روپے میں خرید و فروخت ہوئی تو خدارہ یہ پاکستان کو آپ آج انٹرنیٹ بند کر کے آپ بی پین خود وزیراعظم بی پین سے ٹیویٹ کر رہے ہیں صرف دھاندلی کو چھپانے کے لیے آپ نے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں کبھی آپ آرڈیننس لا رہے ہیں کبھی آپ ٹربیرل کے ججز بدل رہے ہیں لیکن آپ جو کچھ کر لیں اللہ الحق ہے حق کی ہمیشہ فتح ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے انشاءاللہ دو مہینے آپ کے پاس ہو رہے ہیں تیس اکتوبر تک انشاءاللہ آپ اپنے انجام کو پہنچیں گے تینکیو بری مچ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا حلقہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے این اے ففٹی سیون فرم راولپنڈی اور جیسے کہ آپ سب لوگوں کو بتایا ابھی شوکت بھائی نے بھی یہاں بھی بات کی جو پوائنٹ میں بھی یہاں پہ بیان کرنا چاہتی تھی کہ راولپنڈی ڈیویجن کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہوئی اور پورے راولپنڈی ڈیویجن کو جائے اڑا کے رکھ دیا انہوں نے جبکہ راولپنڈی ڈیویجن میں تمام ہمارے جتنے ایمن ایس ہیں ہمارے جو ایم پی ایس ہیں وہ سب جیتے ہوئے تھے اور ایک بہت ہائی مارجن سے جیتے ہوئے تھے میں اگر اپنے حلقے کی بات کروں تو میرے اپننڈ جو تھے بیرسٹر دانیال وہ مجھ سے اک سٹھ ہزار کی میری لیڈ ہے صرف صرف لیڈ جو ہے وہ اک سٹھ ہزار کی ہے اور آج وہ شخص جو ہے وہ یہاں پر میڈیا پر بیٹھ کر کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کر وہ حلف اٹھا رہے ہیں کہ میں جیتا ہوں اور میرے پاس پانچ وجہ جو ہے وہ سارے فارم فورٹی فائیف جو ہے وہ مجھے مہیا ہو گئے تھے میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ پانچ وجہ تو ابھی آپ کی جو ہے وہ ختم ہوئی تھی آپ کی ووٹنگ جو ہے وہ ختم ہوئی تھی آپ نے کاش جو ہے وہ ختم کی تھی تو پانچ وجہ آپ کے پاس آپ کے فارم فورٹی فائیف جو ہے وہ کیسے پہنچے دوسری بات جہاں پہ فارم فورٹی سیون کی بات ہو رہی ہے تو جس طرح کی ٹیمپرنگ جو ہے فارم فورٹی سیون پہ کی گئی جو یہاں پر شاید بات جو ہے مس کر گئے سارے کہ کم از کم ہفتے ڈیڑھ بات تو وہ فارمز جو ہیں ہمارے سامنے آئے کہ فارم فورٹی سیون موجود ہیں جی یہ ہمارے فارم فورٹی فائیف ہیں جو ہم نے ان لوگوں سے جیتے ہوئے ہیں تو وہ فارم فورٹی فائیف اسی وقت کیوں نہیں دکھائے گئے جس طرح ہمارے تمام جو جتنے بھی ہمارے جو لوگ تھے جنہوں نے الیکشن کانٹیس کیا تھا انہوں نے تو فوراً اپنے فارم فورٹی فائیف جو ہیں وہ سامنے دکھا دیئے تھے کہ ہمارے بات موجود ہیں لیکن جو آپ کے فارم فورٹی سیون پہ جیتے ہوئے یہ جو جھوٹے مکار فرے بھی دھوکے باز چور یہ جو لٹے رہے ہیں جنہوں نے جو ہے آج پارلیمنٹ پر جو قابض ہوئے ہوئے ہیں ان کے پاس فارم فورٹی سیون جو ہے وہ اس وقت موجود تھا لیکن فورٹی فائیف نہیں تھا تو فورٹی فائیف جائے کیوں نہیں انہوں نے پیش کیے اس تائم ہمارے بات تو میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ہمارے بات ہنڈرڈ پرسنٹ اپنا فورٹی فائیف جو ہے وہ موجود ہے اور اس کی بکلٹس بلا کے ہم نے ہر جگہ پہ چاہے وہ سپریم کورٹ ہو چاہے وہ ہائی کورٹ ہو چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو چاہے وہ کوئی بھی کہیں بھی کوئی بھی فورم ہو ہم نے وہاں پر پیش کی ہیں ایون سوشل میڈیا پہ ہم سب کے فارم فورٹی فائیف جو وہ موجود ہیں دو دنوں میں پیش کر دیئے انہیں تس کیارہ فروری تک فورم ہم نے کر دیئے تھے تو سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ان کے پاس فورم فورٹی فائیف موجود تھے تو وہ پہلے کیوں نہیں انہوں نے دکھائے اور کیوں ان کو اتنا ٹائم لگا ان کو اپلوڈ کرنے میں اور پھر جب وہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں تو ما شاء اللہ جب لوگ جو ہیں اس پر کومنٹ کرتے ہیں تو فوراں سے پہلے اس کو دوبارہ جو ہے وہ وہاں سے ریموو کر دیا جاتا ہے تو یہ وہ قویشنز ہیں جو میڈیا کو کرنے چاہیے دوسری چیز ہمارے کمیشنر راولپنڈی کی بات ہو رہی تھی آج دن تک لیاقت چٹھا صاحب جو ہے انہوں نے کیوں نہیں پیش کیا گیا کیا کبھی کسی ادارے نے یہ پوچھنے کی جرت کی کہ وہ کہاں ہیں کیوں انہیں پیش کیا نہیں جارہا جبکہ راولپنڈی ڈیویجن کے سب سے بڑے گواہ جو ہیں وہ خود وہ ہمارے کمیشنر راولپنڈی تھے اور جنہوں نے یہ بیان جو ہے وہ لائیو دیا تھا تمام میڈیا وہاں پر موجود تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ مجھے خطرہ ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں حق سچ کہے بغیر جو ہے میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے خیال میں اب یہ وقت آ چکا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جن کے خلاف ہم نے ادم اعتماد کی پٹیشن جو ہے وہ ہم نے دائر کی ہے ان کو اب اس سے سائٹ پہ ہو جانا چاہیے اور ایک ایسا جو ہے وہ ایسے بینچ بننا چاہیے ایسے بینچ کو ہماری پٹیشن پہ جو ہے وہ بات سننی چاہیے اور سماعت کرنی چاہیے کہ جو جن کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو کیونکہ ہمیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر بلکل اعتماد نہیں ہے تینکیو سو مچ جب میں ایک بات یہی بہرس کرنا چاہوں گا بڑی زیادتی ہوگی اگر ہم کراچی کی بات نہ کریں ہم پنجاب کا ذکر تو بہت کرتی ہیں سب سے بڑا ڈاکہ شاید اگر بطور شہر کہیں پڑا ہے تو وہ کراچی شہر ہے وہاں پہ کم از کم ہم کہتے ہیں ہمارے اٹھارہ ایم اے نے جو ہیں ان کو محروم کیا گیا جہاں اور چالیس کے قریب ایم پی اے جس کے ووٹ دس ہزار تھے اس کو ایک لاکھ دس ہزار کر دیا گیا ایسا بڑا ڈاکہ شاید پورے پاکستان میں کہیں نہیں پڑا میں اپنے ہلکے کی بات کرتا ہوں دیگر ہلکوں کی بات کرتے ہیں لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں کراچی کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے کراچی میں ایک بہت بڑا اپنے ثانیہ ہوا ہے عوام کے ووٹ کو مسترد کیا گیا ہے اور کراچی کی جنگ بھی ہم اسی طرح لڑیں گے جیسے پنجاب کی جنگ اور دیگر صوبوں کی جنگ ہم لڑتے ہیں شکریہ ایک بات میں نے اور کہنی ہے پاکستان بھر میں تقریباً فارم فورٹی فائی کے مطابق ہمارے دو سو ایم این ایز ایم پی ایز جیتے ہوئے ہیں پنجاب میں تقریباً دیر سو ایم این ایز ایم پی ایز فارم فورٹی فائی کے مطابق جیتے ہوئے ہیں ہم سب لوگ آج اسلامباد میں موجود ہیں یہ ہم سب لوگ فیصل مسجد میں آنے کے لیے تیار ہیں اگر میاں نواز شریف اور مریم بی بی جو دونوں ہارے ہوئے ہیں اگر یہ فیصل مسجد میں قرآن پاک پہ آ کر حلف تیرے قوم کے زامنے ہماری پٹیشنز واپس لے لے گی کینٹ کے ریاض میں آتے تھے ان لوگوں کو بھی زبردستی ہروایا گیا اور اس کے پیچھے آپ کو پتا ہے جمہور چھگڑا صاحب اب باقی دوست ہمارے جو ہمارے پٹیشنز ہماری پینڈنگ ہیں جو ٹیپنلز چل رہے ہیں اب حصیبت یہ ہے کہ ٹیپنلز کو بھی نہیں چلنے دیا جارہا پہلے یہ کہتے تھے کہ آپ وہاں بٹی فائی ہم سے کیوں مانگتے ہو الیکشن کمیشن کیوں مانگتا ہے جائیں ٹیپنلز پہ اب ٹیپنلز کا ہی جگڑا پیدا کرتی گا کیونکر کو پتا ہے کنٹی پینڈنگ جیسٹ آگے سے کچھ چلے گے تو پھر آگے سوال جی کوئی کیسے کیسے ضرور پہلے بات یہ ہے کہ وہ روحفظن صاحب اس کا فل سیکٹری اطلاعات ہے وہ آج چونکہ ہمارا لیگل ایشو تھا ہم نے موقعات کی رکھی دی آج کی پرسٹ آگے سے اس لیے وہ آج نہیں ہیں اس میں کوئی خوصی رائے نہیں ہیں لیکن جو آپ جو ان کی جو جو ان کی اس چیٹ کے پتالے کہہ رہے ہیں وہ بلکل جھوٹا پرپاگڈا کیا جا رہا ہے میں اس میں ان کے پیس کو غالب بھی کرتا رہا ہوں انقریب جن جن میری آنسلز نے اس طرح کی پروپاگیٹ کی ہیں ہم اس کا ریفنس دے کے انقریب ہم ان کو لیگل اوٹس دینے جا رہے ہیں پر انہیں پروپاگیٹ کیا ان کے اخلاف اس میں پوری تفصیل موجود ہوگی اگر آپ کے اور سوالات سے پہلے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں اپنے سوالات کو یہ سٹولن مینڈیٹ تک محضورت رکھیں باقی موضوع جو ہے اگر آپ کے ساتھ سوال کرو ساڑھا مینڈیٹ واپس لے کے دیو جو اندان ہے پر سانفنس کا جیو آرین زیادہ ذمہ داری ہے جو پائنٹ آپ نے کھائی ہے پڑے اس ملیٹ ہے وہ زیادہ اس کو کھائی ہے آپ کی پوری تفصیل موجود ہو جائے تھا اگر آپ نے دیکھا کہ جب فیض نہیں تو ریس کیا گیا ہے اور جو کہ آپ خود رہا ہے تو وہ ان کے اوپر اعزام ایک پیٹی آئی کی سپورٹ کا بھی ہے جب وہ خودتا ہے ہو گئے تو آپ کی خیل کے نام بھی ہے تو آپ کو خود رہا ہے تو کوئی آپ فیض اگر ساتھ تو پیٹی آئی نہیں دیکھیں ہم تو کہہ چکے ہیں یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے نہیں دیکھیں ہم خیر مقدم کرتے ہیں جو بھی اعتصاب کا عمل فوج کرنا چاہے اور ہم تو یہ کہتے ہیں فیض امیدی کیوں انیس سو نوے کا الیکشن اسکر خان کیس میں ہم نے دیکھا تھا تب سے اور اس سے پہلے سے یہ ہو رہا ہے ہر الیکشن میں مداخلت ہوتی ہے ادارے کی جانب سے مداخلت ہوتی ہے فیض امید نہ پہلے نہ آخری افسر تھے اس عہدے پر جنہوں نے مداخلت کی لہٰذا سب کو ہم کہتے ہیں کہ ٹیرے ملائیں اور پاکستان کے عوام کو ان کا حق دیں ازاز اس میں ایک دو چیزیں ایک ہے الزامات الزامات جب لگیں گے اوفیشلی بقاعدہ اس کا ہم نے ریٹر دیفنس ہے اس لیے ابھی تو صرف باتیں ہیں اس لیے ہم ان کا جواب نہیں دینا چاہتے ہیں دو باتیں ہیں جن کا سرمان نے ذکر بھی کیا دو باتیں ہیں ایڈمیٹیڈ فیکٹس نیڈ ناٹو بی پروڈ دو چیزیں ایڈمیٹیڈ ہیں ایک ہے خاج آصف کی سٹیٹمنٹ جو یہ کہتا ہے کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے ہمیں کہا کہ آئیں دوہزار انیس میں ابھی سات مہینہ نہیں ہوتے ہیں ہماری حکومت کو آئیں پہلے پنجاب گورنمنٹ لے لیں پھر فیڈل گورنمنٹ لے لیں یہ تو مداخلت ایڈمیٹیڈ ہے نا ایڈمیٹیڈ فیکٹس نیڈ ناٹو بی پروڈ اس کے اوپر پروڈ ہونا چاہیے اور یہ وہ ایڈمیٹیڈ فیکٹ ہے نا بابا نمبر ٹو ہے سرخان والی ججمنٹ جو جو ڈیشل پرنانوسمنٹ ہے جو کہ آج تک سٹیسائیڈ نہیں ہوئی اس کے اندر مداخلت اسٹیبلشت اور ایڈمیٹیڈ ہے ان دو چیزوں کے اوپر جس دن اکاؤنٹیبیلٹی ہو جائے گی ہم مانیں گے کہ یہ سیلیکٹیو جسٹس سسٹم نہیں ہے یہ ٹو سنس میں اکاؤنٹیبیلٹی ہو رہی ہے اور آخری بات آج جو کچھ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی ہے کس کو نہیں پتا کہ کن کن لوگوں کو اٹھایا گیا ہے اور کون اٹھا رہا ہے آج چھپی سے زیادہ لوگ ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیبیسٹ اٹھائے گئے ہیں آج اس فارم وڈی سیون کے پیچھے کون ہے یہ بنانے والے کون تھے یا ان کے پیچھے کھڑے ہونے والے کون تھے آج جو جج عباس نے سرگودہ والے نے جو لکھا وہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جو آج چھے ججز نے سامباد ہائی کورٹ والوں نے لکھا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں سبریم کورٹ میں تمام ہائی کورٹس اور لورڈ جوڈیشی نے لکھ کے دیا ہے کہ ہمارے راستے میں رکاوٹ سب سے بڑی انصاف کے راستے میں آئیسائی ہے اور اگر ہم ان کو انکار کرتے ہیں تو ہمیں لائف تھریٹس ملتی ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آج انٹریفیرنس بند کریں اور آپ اپنے آئینی حدود میں چلے جائیں تو ہم مان لیں گے کہ آپ واقعی نیک نیتی کے بنیاد پر یہ پروسیڈ کر رہے ہیں میرا حال ہے اس سے زیادہ ہم اس بات کے لانے باتے ہیں ہمارا بطور جماعت کوئی تعلق نہیں ہے وہ بلکل اپنے لئے وکیل جس کو کرنا چاہیں گے وہ کر لیں گے بطور جماعت ہمارا اس معاملے سے میں ایک بات آپ ایک بات بتائیں گے کہ جنرل فیض صاحب کس کی کسٹڈی میں ہے ملٹری کسٹڈی میں ہے یا حکومت کی کسٹڈی یہ ملٹری کسٹڈی میں ہے اگر ملٹری کسٹڈی میں ہے آپ لیگل اسیسن کی بات ہم سے پہنچ رہے ہیں تو ان کے حق میں پریس کونفیس کون کر رہے ہیں اتا تارڑ شرجیل میمن اگر وہ لوگ اس میں جبکہ ہم کہتے ہیں اور ملٹری کسٹڈی میں ہے تو بتائیے کہ اگر وہ دونوں جمپ ان کر گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایجنڈا سیاسی ہے دوسرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے جنرل باجوہ جنرل باجوہ سب سے طاقت وار اختیار والا آدمی تھا وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے گھر میں میٹنگز ہو رہی ہیں اور جنرل فیض کر رہے ہیں چلی دیکھیں یہ اس کا آج کی پریس کانفرنس سے تعلق نہیں ہے مینڈیٹ پہ رہی ہے دیکھیں مینڈیٹ پہ رہیں یہ جنرل فیض امید کا معاملہ جو ہے وہ آج کا موضوع نہیں ہے ہم کہہ چکے ہیں بطور جماعت ہمانا کوئی تعلق نہیں ہے سٹولن مینڈیٹ پلیز سٹولن مینڈیٹ شنائی صاحب صرف آج کرنے لے گا ہے جی جی کیجئے خبر نہیں لے بھی ہی تک آپ کی خواہش ہے اور امید رہنے چاہیے کہ آپ کا مینڈیٹ واپس ملے لیکن آلیہ دنوں میں ہمیں یہ لگا ہے کہ آپ کے جیتے ہوئے بھی جنہوں نے علف لیا ان کو بھی آر دیا گیا یا سپرین پورٹ سے آیا تو نہیں کوئی ایک کہہ سکتے اپنی طرف سے سپرین پورٹ کے فیصلے کی وجہ سے انہیں محروم کیا گیا جی جی تو ایسے موقع پر جب آپ کی جیتی ہوئی نشستیں چینی جا رہی ہیں تو کیسے آپ توقع کر رہے ہیں محصوص نشستیں بھی ملے گی دیکھیں یہ معاملہ تو بلاخر عدالتی ہے نا جو یہ محروم کیا گیا تین سیٹوں سے یہ ایک عدالتی حکم کے ذریعے کیا گیا جو ہماری نظر میں سراسر غیر آئینی ہے قانون کے خلاف ہے جب ایک معاملہ الیکشن ٹرائبیونل میں چلا گیا تھا کوئی حق نہیں تھا الیکشن کمیشن کو کہ وہ کئی ماہ بعد ریکاؤنٹنگ کرے اور سپریم کورٹ کہے کہ یہ ٹھیک ہے کم از کم پچاس سال کی جو ہماری عدالتی نظیریں ہیں ان کے برخلاف ہے یہ فیصلہ تو ہم یہ جدو جہود کرتے رہیں گے اسی لئے ہم نے جو اپنا ہم نے ایک آج درخواست دی ہے کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے چیف جسٹس صاحب پہ وہ اسی وجہ سے دی ہے اس کے ساتھ ہی جو اور گفتگو بھی ہوئی القادر ٹرسٹ کیس کے بارے میں ایک اور مقدمے میں خامخواہ کی بات ہوئی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے مرہون منت نہیں ہیں ہمیں کسی نے خیرات کے طور پہ ہماری سیٹیں نہیں دینی ہم لڑ رہے ہیں ہم لڑ کے جیتیں گے ان کو ایسا نہیں ہے کہ ہم منتظر ہیں کہ کسی کی نظر کرم ہوگی تو ہمیں سیٹیں مل جائیں گی یہاں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ جب تک نظر کرم نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا ہم کر کے دکھائیں گے کہ نظر کرم کے بغیر بھی عوام کی جو آواز ہے اس کو سنا جا سکتا ہے تو یہ جو ایک تاثر ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا لال لکیر لگ گئی یہ ختم ہو گیا فلان ختم ہو گیا ہم اس کو جھوٹ ثابت کر کے دکھائیں گے ہم بتائیں گے کہ سچ کیا ہے اور سچ کو کوئی اپنے فیصلے کے ذریعے رد نہیں کر سکتا دیکھیں عدلیہ کی اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بلکل ایک خواہش موجود ہے انصاف کرنے کی ریزرفٹ سیٹس کے معاملے میں یہ بات کھل کے سامنے آئی ایسا نہیں ہے کہ اس قوم میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ انصاف ہو پاکستان کی عوام انصاف چاہتی ہے اداروں کے اندر بھی ہم سمجھتے ہیں لوگ انصاف چاہتے ہیں عدلیہ کے اندر لوگ انصاف چاہتے ہیں لہٰذا ہم ضمیر جنجوڑتے رہیں گے ہر انصاف پسند کا اور ہمیں یقین ہے کہ بلاخر انصاف کی فتح ہوگی ہم نے کسی سے انصاف سوغات کے طور پر نہیں لینا یہ ہمارا حق ہے نہیں ضروری نہیں ہے دیکھیں کل جو کیس مقرر تھا سپریم کورٹ میں ابھی شاید اطلاع آ رہی ہے کہ وہ نہ ہو وہ اس حوالے سے ہے کہ جو پنجاب میں الیکشن ٹرائبیونل قائم کیے گئے جو چیف جسٹس شہزاد احمد خان صاحب نے نام دیئے تھے ان ناموں کو رد کرنے کا کوئی اختیار الیکشن کمیشن کو نہیں ہے باقی تمام صوبوں میں چیف جسٹس آئیبان کے دیئے ہوئے ناموں پر ہی مشتمل الیکشن ٹرائبیونل کام کر رہے ہیں تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس مقدمے کو ایک ایسا بینچ سنے جس میں چیف جسٹس صاحب نہ ہوں یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ اس کو ضرور پچیس اکتوبر کے بعد سنا جائے اس سے پہلے سن لیا جائے بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جلدی ہو تاکہ یہ مقدمات ہمارے چل سکیں کیونکہ سٹری آرڈر ہے اس وقت لیکن ایسا بینچ ہو جس پر ہمیں اعتماد ہو اور ہم نے عدم اعتماد اس وقت صرف ایک شخصیت کے حوالے سے کیا ہے سپریم کورٹ دیکھیں نہیں دیکھیں فرق کوئی نہیں بڑھتا جا رہا اس میں تاخیر کی وجوہات میں ایک یہ بات شامل ہے کہ انہوں نے قانون سازی کی ہے انہوں نے الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ میں ترمیم کر کے جو سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ ایک سریعت کا اس کو رد کرنے کی کوشش کی ہے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر چکے ہیں ہمارا یہ موقف ہے کہ اس فیصلے کو رد نہیں کیا جا سکتا سادہ قانون سازی کے ذریعے پاکستان کا آئین سپریم ہے یہ بالکل ایک غلط تاثر ہے کہ پارلیمان سپریم ہے جب آئین کی تشریح سپریم کورٹ کر دیتی ہے تو وہ تشریح سپریم ہے لہذا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ایک قانون سازی کی ہے یہ بالکل بے فائدہ ہے مخصوص نشستیں ہمارا حق ہے وہ حق ہمیں سپریم کورٹ دے چکی ہے اور وہ ہم لے کر رہیں گے اس لئے کوئی ہمارے اور سپریم کورٹ کے درمیان فاصلہ نہیں ہے ہم پھر سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں اس غیر آئینی قانون سازی کو رد کرانے کے لئے تو انشاءاللہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا اس میں کچھ تاخیر ہے لیکن عوام کو حق ضرور میں لے گا آخری سوال آخری سوال یہ معاملہ علاقے میں بھی لے گئے ہوئے ہیں تو ابھی موجینہ طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان جانے کے انساب کے لئے آپریشن کا فائنل لاؤنج روز ہو جکا ہے تو ابھی پاکستان جانے کے انساب کے پاس گلے شکوں کے علاوہ امنی طور پر آپ سے دیکھیں دیکھیں یہ ویسے میں کہہ دو یہ خان خیالی ہے لوگوں کی کہ پارٹی کے اندر کوئی تفرقے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں پارٹیوں کے اندر گفتگو ہوتی رہتی ہے پارٹی بالکل متحد ہے ایک نظریہ کے اردگرد پارٹی متحد ہے عمران خان صاحب کی قیادت کے پیچھے لہٰذا یہ تمام چھوٹی باتیں ہیں کون آیا کون گیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے بہت زیادہ بڑے استیفے آٹھ فیوری سے پہلے ہو چکے تھے لیکن عمام نے ووٹ دیا اور ان تمام استیفوں کو رد کیا ان کی کوئی اہمیت نہیں سبر دست تینک